اینی ترمیم کے سلسلے میں مولانا فضل رحمان کی رہائشکاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں جیو آئی کے سینئر آرکین پالی میں مولانا فضل رحمان کی رہائشکاہ پہنچنے لگے جیو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالواز سے مولانا کی رہائشکاہ پہنچ گئے ہیں وقار ستی ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بتائیے مولانا فضل رحمان کی رہائشکاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں کون کون ملاقات میں شامل ہیں دیکھیں ابھی ان کی اپنی پانمانی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں مولانا عبدالغفور ہیدری جو سیکرٹنگ جنرل ہے وہ آئے ہیں کچھ عراقینیں سینٹ ہیں کچھ ممبرانیں قومی اسمبلی ہیں یہ آئے ہیں اور آج اب سے اب جو وقت ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور آج یہ ایو آئی نے ہر حال میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے جو آئینی ترمیم ہے اس کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے بہت دفعہ جو ہے وہ گزر چکا ہے انہیں دیا جا چکا ہے اور آج جو مولانا نے بلاول بھٹو سے جو وہ کمیٹمنٹ کی تھی کل رات کو کہ ایک دن کا ٹائم ہمیں اور دے دیں تو آج اس وقت جو ان کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں فیصلہ کرے گی ایو آئی کے کیا انہوں نے آئینی ترمیم کا ساتھ دینا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے چیک ہے وقار ستی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ چھو بیسویں آئینی ترمیم کے سلسلے میں مولانا فضل رحمان کی رہائشکاہ پر سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں جی ایو آئی کے سینئر آرکین پارلیمنٹ مولانا فضل رحمان کی رہائشکاہ پہنچنے لگے جی ایو آئی کے سینیٹر مولانا عبدالواسے مولانا کی رہائشکاہ پہنچ گئے جی ایو آئی کے رکنے قومی اسمبلی اسمان بادینی مولانا فضل رحمان کی رہائش کا پہنچ چکے ہیں